بسم اللہ الرحمن الرحیم مصباح الدجا یونیورسٹی کی طرف سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں خدا شناسی اور توحید کے عنوان سے ہمارا یہ سسلہ گفتگو آپ کی خدمت میں پیش ہے ہم نے اس کا انتخاب آگئی آیت اللہ العثمہ ناصر مکارم شرازی صاحب کی کتاب ہمارے اقائد سے کیا ہے یہ کتاب ہم نے قرات و مسائل دینیاں کے کورس اور اسوسیٹ عالم عالمہ کے سلیبس میں تجویز کی ہوئی ہے اب ہم بقائدہ اپنی گفتگو کا حغاز کرتے ہیں آج ہم جن موضوعات پہ بات کریں گے وہ ہیں قادرِ متعال کا وجود اس کی جمالی و جلالی صفات اس کی ذات پاک لا متناہی ہے قادرِ متعال کا وجود یعنی اللہ تعالی کا وجود ہمارا عقیدہ ہے کہ خدا پوری کائنات کا خالق ہے اس کی عظمت علم اور قدرت کے آثار کائنات کی تمام موجودات کی جبیم پر نمائع اور واضح ہیں یہ آثار ہمارے وجود میں جانداروں اور نباتات کی دنیا میں آسمانوں کے ستاروں میں عالمِ بالا میں غرص ہر جگہ آشکار ہیں ہر جگہ ظاہر ہیں ہمارا عقیدہ ہے کہ موجوداتِ عالم کے اسرار میں ہم جس قدر غور و فکر سے کام لیں اسی حساب سے اس ذات پاک کی عظمت اس کے علم اور قدرت کی وسط سے باخبر ہوتے جائیں گے علم و دانش کی ترقی کی بدولت روز بروز اس کے علم اور حکمت کے نئے دروازے ہم پر کھلتے چلے جاتے ہیں یہ ہماری فکر کو نئی راہیں عطا کرتے ہیں یہ افکار اس ذاتِ حق سے ہمارے والحانہ عشق کا سرچشمہ ثابت ہوں گے اور لحظہ بے لحظہ اس ذاتِ مقدس سے ہمارے قرب کا باعث نیز اس کے نور کے جلال و جمال میں ہمیں غرب کر دینے کا باعث ہوں گے قرآنِ قریب میں ارشاد ہوتا ہے وَفِ الْعَرْزِ آَيَاتٌ لِلْمُوْقِنِينَ اور یقین کے متلاشی لوگوں کے لیے زمین میں نشانیاں ہیں وَفِيْاَنْفُسِكُمْ اَفْلَا تُفْسِرُونَ اور تمہارے وجود میں بھی نشانیاں ہیں کیا تم دیکھتے نہیں ہوں سورہ زاریات ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْزِ بے شک آسمانوں اور زمین کی خلقت میں وَاخْتَلَا فِي اللَّلِ وَالْنَحَارِ اور دن اور رات کے آنے چانے میں لَآیَاتٍ لِعُولِ الْعَلْبَا اکل مندوں کے لئے واضح نشانیاں ہیں اَلَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ ان لوگوں کے لئے جو خدا کو یاد کرتے ہیں قیاماً کھڑے ہو کر وَقَعُودًا بیٹھے ہوئے وَالَا جَنُوبِهِمْ اور پہلُ بَلْ لیٹے ہوئے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ نیز آسمانوں اور زمین کی خلقت کے رازوں میں غور و فکر کرتے ہیں رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ حَازَ بَاطِلًا اور کہتے ہیں خدایہ تو نے ہمیں ہرگز فضول پیدا نہیں کیا سورہ علی عمرہ اب ہم دوسرے ٹاپک کی طرح بڑھتے ہیں اس کی جمالی و جلالی صفات جمال خوبصورتی کو کہتے ہیں اور جلال روب و دب دب عظمت کو کہتے ہیں ہمارا عقیدہ ہے کہ خدا کی ذات ہر عیب و نقص سے پاک اور تمام کمالات سے عراستہ ہے بلکہ وہ تو کمال مطلق اور مطلق کمال ہے بے الفاظ دیگر اس دنیا میں موجود ہر قسم کے کمال و جمال کا سرچشمہ اس کی ذات پاک ہے قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے المالکو اصلی مالک وہی ہے القدوسو اور وہ ہر عیب سے پاک ہے السلامو سلامتی والا ہے المومنو امن دینے والا ہے المحیمنو نگبان ہے وہ العزیزو وہ غالب ہے الجبارو وہ زبردست ہے المتقبرو بڑائی والا ہے سبحان اللہ اللہ پاک ہے اسے جو وہ شریک کرتے ہیں سورہ حشر خوواللہ الخالقو وہ ایسا خدا ہے جو پیدا کرنے والا ہے الباریو اور ایسا موجود ہے جس کی مثال نہیں ملتی المصورو نیزو سورتوں کا بنانے والا ہے لہو الاسماء الخسن اس کے اچھے اچھے نام ہیں یسبہو لہو ما فی السماوات والعرض آسمان اور زمین میں ہر چیز اس کی تسبیح کرتی ہے وہو والعزیز الحکیم اور وہ غالب ہے حکیم ہے سورہ حشر یہ جو ابھی ہم نے آیت آپ کے سامنے عرض کی اس میں اللہ تعالیٰ کی بعض جمالی و جلالی صفات موجود ہیں تیسرا ٹاپک اس کی ذات پاک لا متناہی ہے لا محدود ہے ہمارا عقیدہ ہے کہ خدا کی ذات ہر لحاظ سے لا محدود ہے خواہ علم و قدرت کے لحاظ سے ہو یا ازلی و عبدی ہونے کے لحاظ سے ازلی کہتے ہیں ابتدا سے عبدی کہتے ہیں ہمیشہ اسی لیے زمان و مقام اس کا احاطہ نہیں کر سکتے کیونکہ زمان و مقام کیسے بھی ہوں بہرحال محدود ہیں لیکن اس کے باوجود وہ ہر جگہ اور ہر زمانے میں موجود ہے کیونکہ وہ زمان و مقام سے معورہ ہے ارشاد ہوتا ہے خواللزی فی السماء الہن وفی الارس الہن وہ ایسی ذات جو آسمان میں معبود ہے اور زمین میں بھی معبود ہے وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ اور وہ حکیم و علیم ہے سورہ زخرا ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے وَهُوَ مَعَاكُمْ اَنَمَاكُنْتُمْ اور وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں بھی ہو وَاللَّا ہو بِمَا تَعْمَلُونَ بَسِيرُ اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس سے اگاہ سورہ حدید ہاں وہ ہم سے زیادہ ہمارے نستیق ہے اور ہماری روح کے اندر ہے وہ ہر جگہ ہے اس کے باوجود وہ مقام سے بے نیاز ہے وَنَحْنُوَ اَقْرَبُ اَلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ اور ہم تو شارق سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں سورہ قَعْف نیز ارشاد ہوتا ہے وَالْاوَلُو وَوْاوْلَ ہے وَالْآخِرُو اور وہ حَخِر ہے وَالْزَاهِرُو اور وہ ظاہِر ہے وَالْبَاطِنُو اور وہ بَاطِن ہے وَا هُوَ بِكُلِّ شَئِنْ عَلِيم اور وہ ہر چیز سے آگا ہے سورہ حدید لہذا اگر ہم قرآن مجید کی آیات میں یہ دیکھتے ہیں ذُل ارش المجید صاحب ارش اور عزت و مجد ہے سورہ بروج تو یہاں ارش سے مراد تخت شاہی نہیں ہے اسی طرح اگر ہم ایک دوسری آیت میں یہ دیکھتے ہیں خدا رحمان جو عرش پر حاوی ہے بعض نے یہ ترجمہ کیا جو عرش پر ٹھہرا ہوا ہے سورہ طوحہ تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اس کے لئے کچھ جگہ مقصوص ہے بلکہ یہ مادی دنیا اور ماوراء طبعی دنیا اس پر اس کی حکمرانی کا اعلان کر رہی ہے کیونکہ اگر ہم اس کے لئے کسی خاص جگہ کے قائل ہوں تو گویا ہم نے اسے محدود کر دیا اور اسے مخلوق کی صفات کا حامل قرار دے دیا اور اسے بھی دیگر اشیاء کی طرح قرار دے دیا حالانکہ لیسا کمیسلی شیعون کوئی چیز اس کی مثل نہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ قُفُوًا اَحَد کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے اب ہم خود اسمائی کرتے ہیں آپ نے ہماری قفتگو کو کتنا سمجھا اللہ تعالیٰ کی اسمت علم اور قدرت کے آثار کہاں دکھائی دیتے ہیں چار اپشن ہیں آپ کے پاس پہلا ہے آسمانوں میں دوسرا زمین میں تیسرا انسان کے وجود میں اور چوتھا ہے کائنات کی تمام موجودات کی جبی پر چاروں میں سے ایک درست ہے اس قور آپ نے ٹک کرنا ہے دوسری خود اسمائی اس آیت کی روشنی میں اللہ کی دو جلالی صفات پر نشان لگائیں ہوا اللہ اللذی لا الہ اللہ ہوا الملک القدوس السلام المومن المہامن عزیز الجبار المتقبر پہلا ہے القدوس دوسرا المہامن تیسرا الجبار اور چوتھا ہے المتقبر اس میں دو جلالی صفات ہیں ان پر آپ نے نشان لگانا ہے قرآن کی اس آیت الرحمان علال ارشستو سور تاہا کا بہتر ترجمہ کونسا ہے چار ترجمے ہم دے رہے ہیں اور ان ترجموں کا ہم نے انتخاب مختلف قرآن امجید کے مختلف مترجمین سے کیا ہے رحمان جو ارش پر ٹھہرا ہوا ہے رحمان جو ارش پر قائم ہے رحمان جو ارش پر جلوہ افروس ہوا رحمان جو ارش پر حاوی ہے ان میں سے آپ نے دیکھنا ہے آپ کی نظر میں کون سا ترجمہ خدا شناسی اور توحید کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ مناسب سمجھتے ہیں اسی کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہیں گے بہن بہن سب موسیقی